موت کس مفہوم میں اور حیات کس مفہوم میں اور نفس کس مفہوم میں یہ کونسا نفس ہے جو موت پر غالب آئے گا ہر نفس نہیں ارے ہر چیز کا مزاق رکھنے والی طبیعتیں الگ الگ ہوتی ہیں وہ ذوق طبیعت پیدا کیجئے وہ مزاق پیدا کیجئے اور وہ اس طرح موت ختم ہو جائے گی کہ جب آپ بچپن سے لے کر اور خاص طور سے جوانی میں جب جوش جوانی ہے اور اس وقت ہر موقع پر موت کو چکھنے کی عادت ڈال لیجئے موت چکھنے کا مزاق پیدا کر لیجئے ذوق پیدا کر لیجئے دل چاہ رہا ہے ایک حرام کام کر لیں نہیں کریں گے ایک گونہ موت کا مزا آ جائے گا بھئی سامنے رکھی ہوئی ہے ایک چیز بہت حسین بہت خوش رنگ بہت خوش مزا بہت خوشبو خوشبو بھی ہے خوش مزا بھی ہے خوش رنگ بھی ہے اور دل جو ہے وہ چاہتا ہے کہ بس اسے استعمال کر لیں نوشے جان کر لیں مگر ادھر شریعت نے کہا ہاتھ بڑھ لاتا شریعت نے کہا یہ حرام ہے موت کا مزا تو آ گیا موت کا مزا ہی تو آ گیا بس اسی طرح ایک واجب ہے فرض ہے ظاہری حالات میں سخت محسوس ہو رہا ہے مشکل محسوس ہو رہا ہے بہت تکلیفیں ہیں اس واجب کو ادا کرنے کے لیے گھر سے نکل کے اس منزل تک جانے کے لیے راستے میں کاتے بچھے ہوئے ہیں ان کاتوں کو اپنے پیروں سے جل مسل کے ایسا بنا دینا ہے کہ دنیا والے کاتا نہ سمجھیں سمجھیں کہ پھولوں کی پنکھڑیاں بکھری ہوئی ہیں تاکہ جتنے زخم ہیں ہمارے چلوے کو زخمی کریں مگر ہمارے بعد آنے والے زخمی نہ ہو ایسی راہ ہے جہاں راستے میں کاتے ہیں اور سر کے اوپر کولا پھیکا جا رہا ہے ایسا راستہ ہے کہ جہاں ہر طرف سے تیر برس رہے ہیں ایسا راستہ ہے جہاں ہر طرف سے پتھر برسائے جا رہے ہیں موت کا مزا آ رہا ہے مگر واجب ترک نہیں ہونے دیں گے واجب ترک نہیں ہونے دیں گے جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو موچ ایڑیاں رگلتی ہیں زندگیاں مگرائیاں لیتی ہیں سلوات اہیمہ